زہد خالد بھائی آپ کا میسیج میرا میسیج سارے لوگوں کے لئے یہ ہے کہ دونوں ٹائپ کے کرپشن کرپشن ان بلیف اور کرپشن ان ایکشن دونوں کے دونوں کو ختم کرنا ہے اور اوپر والے نے ہم سب کو عقل دی ہے سوچنے کے لئے اور سوچ کر ہم اپنے بلیف کو صحیح کریں ہمارا سنبند ہمارا ریلیشنشپ ہمارے کرییٹر کے ساتھ صحیح ہو ہم ایک احساس زندگی میں رکھیں کہ آخر میں میں یہ زندگی کا مقصد کیا ہے میں کیوں جی رہا ہوں اور جب وہ چیز کلیر ہو جائے گی تو اس کے بعد نیکس چیز آتی ہے صحیح ایکشن اور صحیح ایکشن میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ غلط چیز جو ہو رہی ہے تو وہ سارے لوگ جو غلط چیز کو ہونے دیتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں سائلنس پیکٹیٹرز آنٹ ڈینجرس آخر میں ایک حدیث سنا ہوں گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من را منکم منکرن تم میں سے جو غلط چیز ہوتے دیکھے فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے وَعِلْمْ يَسْتَتِي ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِيْلِسَانِ تو اپنی زبان سے روکے وَعِلْمْ يَسْتَتِي اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِيْقَلْ بِهِ تو دل میں برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے تو میں اُبھاروں گا ہر وہ شخص جس کے اندر دل میں ایک فیلنگ ہے ایک احساس ایک conscience ہے کہ اس چیز کو اور یہ پروگرام کے اندر I hope کہ وہ ایک بھاونہ ایک فیلنگ لوگوں کے دلوں میں آئی ہوگی اور ایک احساس ہوا ہوگا کہ it is possible کر سکتے ہیں یہ کوئی آسمان سے اُترے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ بھی آپ کے اور میرے جیسے انسان ایک نورمل انسان ہے جنہیں ایک موقع ملا انہوں نے اس موقع کو دیکھ کر آگے بڑھے اور اس چیز کو use کیا تاکہ سماج میں ایک بہتری پیدا کرے اور اس طرح سے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی تکلیف دور کرنے میں ایک تھوڑا سا ذریعہ بن جائے کرنے والا تو اوپر والا ہے لیکن یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے ہم سب کے لیے کہ کیا ہم یہ رول ادا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں